اسلام علیکم دوستو رات کے بجرے تھے گیارہ میرا دل کیا یار انجیر لے کر آؤں اس کو بگو کے رکھوں زتون کے تیل میں و ناشتے میں کھا کر جا کروں میں چلا گیا ایرانی ہوں کی شہو پہ جل ستوہ میں وہاں سے میں نے انجیر لینے کے لیے گیا پندرہ درم کی میں نے انجیر لیا تو یہ بہت زبردستہ انجیر میں ہمیشہ ان سے سمان لیتا ہوں اچھے ریٹ میں سمان دیتے ہیں ریت بھی کرتے ہیں خیر میں روم پر آ گیا یہ دبا میرے پاس پہلے سے پڑا ہوا تھا تو اس میں ایرانی نے مجھے مشورہ دیا جسے میں لینے گیا تھا اسے نکا تھوڑا پانی بھی ایڈ کر لینا تو خیر میں نے پانی ڈالا ڈالا کے اس میں انجیر لانا شروع کر دیا تو یہ ہوتا ہے کہ یار آپ کو پتہ ہے باہل رہتے ہیں ہم ہماری خوراق کچھ ایسی ہوتی ہے تو اس لیے ہمیں اپنی خوراق پر تھوڑی توجہ دینی چاہیے تاکہ ہماری صحت رہ سکے ایسے بھی میں بائی کا کام کرتا ہوں سارا دن بیٹھنا پڑتا ہے تو اس کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں آپ سب لوگ بھی یہ چیزیں استعمال کیا کریں تاکہ آپ اسے ہیلتھی رہ سکے تو اس کو میں نے پھورا بگویا اور اس پہ میں نے بعد میں زتون کا تیل ایڈ کیا تو میں بھی زتون کا تیل ایڈ کروں گا یہ میرے پاس پڑا ہوا تھا پہلے سے روم میں تو نیا لانے کی ضرورت نہیں تھی تو میں نے اس میں زتون کا تیل ایڈ کر دیا یہ دیکھیں کیا اس چیز نہیں ہے؟ جیز نہ تھا میں نے سارا ڈال دیا کیونکہ بچا کر کیا کرنا تھا تو اب میں ہار روز اس کو بھگو کے دو تین انجیر ناشتے میں بریک فاسٹ میں کر دیا کروں گا دیچے جاگے کسیدی سچائے پی لیا کروں گا کیونکہ بیسے میں سوٹا کھاتا ہوں تو یہ چیز اچھی ہے ایسے بنا کر تو رکھ لیں گے تو یہ کسید بھی سیٹ رہے گی تو میں ایک ازہیکہ بھی اچھا ہوتا ہے تو جو کیمرمنٹ ہے وہ تھا دو میرے لیے رکھ لیں گا چار رکھی تھی ایک میں نے کھا لی اور باکی تین اس کو دے دی تو اپنا خیار رکھی گیا بلیو کیسے لگی یہ آپ لوگوں نے بتانا ہے اور پلیس مجھے فالو کر لیے میں آپ لوگوں کے لیے بلیوز بناتا ہوں تو کہن لی فالو ضرور کی دیئے گا اللہ حافظ